ناظرین تیرے بین کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے خان بیگم تو ہیا کی باتوں میں آ کر میرے پر اور بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دے کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشہ ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں یہ ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دے کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشہ ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دے کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشہ ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گئے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں مرتسم کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشہ ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دے کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو مرتسم بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گئے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں مرتسم کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشہ ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دے کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشہ ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گئے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں مرتسم کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دے کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشہ ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دے کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشہ ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گئے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں مرتسم کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کر لوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظاہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشہ ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دے کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشہ ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گئے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظاہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے طلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظاہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں مرتسم کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کر لوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توق اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشہ ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کر لوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دے کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشہ ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو بھی زیادہ غصہ ہوگی اور مرتسم سے کہے گی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی اور آج تمہاری بیوی کو گے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں تو مرتسم اپنی ماں خان بیگم سے کہے گا کسی کو بھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی غیرت کے نام پر اپنے تلق بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اپنوں کو چھوڑا جاتا ہے میں بہت جلد میرب کو تلاش کرلوں گا تو خان بیگم مرتسم سے ڈمانڈ کرے گی کہ جلد جلد میرب کو تلاش کرو اور اسے تلاق دیکھ کر اس حویلی اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور کرو ہم یہ بدرامی کا توک اپنے گلے پر نہیں پہن سکتے مگر میرب کا والد انور تو میرب کی گمشودگی کے بعد بہت زیادہ پرشان ہوگا مرتسم تو اسے بھی تسلی دے گا میرب کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور جب رکشا ڈرائیور میرب کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وقاس احمد جو میرب سے بے انتہا محبت کرتا تھا جس نے میرب کو باپ بن کر پالا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر میرب کے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی میرب واپس اپنے گھر آئے گی تو اسے مرتسم اور انور کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین کیا میرب واپس مرتسم کی حویلی جا پائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی اپنی قیمتی رہ گئے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو